بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈانٹس بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرنسپل آف میٹل ڈیٹیکٹر کو آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہوں گے جیسے آپ بینک جاتے ہیں آپ کسی ائرپورٹ پہ جاتے ہیں یا پھر آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو بچو آپ کو ایک وارک تھرو گیٹ کے تھرو انٹر کیا جاتا ہے یہ جو وارک تھرو گیٹ ہوتا ہے یہ اصل میں میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جو یہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی میٹل کا بناوا اوبجیکٹ موجود تو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی میٹل کا بناوا اوبجیکٹ ہوا تو وہ ایک الام بجاتا ہے تو پھر آپ کو چیک کیا رہتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا میٹل کا بناوا اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ بینک میں انٹر ہوتے ہیں تو گارڈ ایک ڈیوائس لے کے آ رہا تھا آپ کی بورڈی کے قریب ایسے لے کے آتا ہے اور آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی metal detector ہوتی ہے وہ بھی یہی پتہ چلا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی metal کا بناوا object موجود تو نہیں ہے تو بچو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ جو metal detector ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی بھی ایک metal کا object آتا ہے تو کس طرح سے یہ alarm کو بجاتا ہے تو چلیے سیکھتے ہیں تو بچو اس کا جو circuit ہے ہمارے پاس اس کے مختلف components ہوتے ہیں دو main components ایک ہوتا ہے جی oscillating circuit A اور ایک ہوتا ہے oscillating circuit B یہ دو main components اور اس oscillating circuit میں ہمارے پاس mainly L اور C کا ایک parallel combination ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں C capacitor اور L جو ہے وہ inductor ہے L اور C کا ایک parallel combination ہوتا ہے اور اس سے associated اور بھی components ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے وہ یہاں پہ discuss نہیں کرنے تو ہم نے ان کو ایک box میں یہاں mention کر دیا additional circuit فاردہ oscillator A ٹھیک ہے اب یہ جو oscillator A circuit ہے اس میں دو main components L اور C اور اس سے associated components جن کو ہم نے discuss نہیں کرنا اس کو ہم نے یہاں box میں mention کر دیا اسی طرح یہ ہمارے پاس oscillator circuit B ہے جس میں main دو point L اور C کا جو ہے وہ parallel circuit یہاں پہ show کیا اور اس سے associated جو components جن کو ہم نے discuss نہیں کرنا اس کو ہم نے یہاں پہ show کر دیا additional circuit فاردہ oscillator B ٹھیک ہے یہ دو oscillator circuit ہیں oscillator A and oscillator circuit B ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہیں وہ signal generate کرتے ہیں دو signal بھیج رہے ہوتے ہیں اس کی frequency کو ہم F A سے denote کرتے ہیں اس کی frequency کو ہم F B سے denote کرتے ہیں یہ دونوں signal اس کے پاس آتے ہیں beat frequency amplifier کے بعد جو ان کو analyze کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ اس کے آخری component آتا ہے speaker جو کے sound کو produce کرتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے جو اس کا main component بچو وہ آتا ہے جس کا oscillator تو سب سے پہلے اس oscillator کے بارے میں جان لیتے ہیں پیپر میں آپ نے اس کو لکھنا ہے کیسے آپ heading بنائیں گے electrical oscillator کی اور یہ تین points بچو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے ان تینوں points کو پہلے میں پڑھ کے بتاؤں گا پھر اس کو میں یہاں پہ one by one detail کے ساتھ explain کروں گا right تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ بتائیں گے an inductor and capacitor are the electrical components which together can produce oscillations of current یہ L اور C یہ دو ہمارے پاس component ہے جن کو آپ parallel میں connect کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ ability ہے یہ current کو oscillate کرا سکتے ہیں اس سے previous lecture میں میں نے آپ کو یہ چیز سمجھائی بھی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ میں پھر سے بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ inductor کا اور capacitor کا جو parallel combination ہے یہ current کو oscillate کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسرا point آپ لکھیں گے LC parallel circuit behaves like an oscillating mass spring system اب آپ بتائیں گے LC parallel circuit جو ہے وہ current کو اسی طرح oscillate کراتا ہے جس طرح آپ کے پاس ایک mass attached to spring system ایک mass ایک fix position سے آگے پیچھے oscillate کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیسرا point آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے in electrical oscillator energy oscillates between capacitor and inductor capacitor اور inductor کا درمین میں energy جو ہے وہ oscillate کرتی رہتی ہے یہ تین points میں نے آپ کو یہاں پر بتائیا جو paper میں اپنا لکھنے ہیں اب ان کو میں آپ کو یہاں پر explain کرتا ہوں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ L اور C کا جو ہمارے پاس combination ہوتا ہے parallel combination یہ کس طرح سے current کو oscillate کراتا ہے یا آپ کے لئے charges کو oscillate کراتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے درہا آپ نے بچو ایسا کرنا ہے ایک capacitor لینے اس capacitor کو DC source کے ساتھ لگا کے پہلے اس کو مکمل طور پر charge کر لینے charge کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں سے source کو الگ کر لینے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک inductor کو attach کر دی رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگے جی ہمارے پاس ایک capacitor ٹھیک ہے یہ اس کی positively charge plate یہ اس کی negatively charge plate اب capacitor اور inductor کے بارے میں پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ دو پلیٹس ہیں ایک capacitor کی یہ ایک پلیٹ یہ دوسری پلیٹ اگر ہم نے اس کو charge کیا تو charge کرتے ہو electron فرز کر لیں یہاں سے ان کے ایسے گئے اس طرف کو تو جب یہ discharge ہوگا تو وہ reverse structure میں electrons آئیں گے ایسے ٹھیک ہے اچھا اور جب ہم بات کرتے ہیں inductor کی inductor میں یہ ہے کہ جب اس میں سے electron فلو کر کے جاتا ہے یہ بھی ایک ایسی device ہے جو کہ energy کو store کرتی ہے فرق یہ ہے کہ یہ energy کو electric film میں store کرتا ہے اور یہ energy کو magnetic film میں store کرتا ہے ٹھیک ہے اب inductor میں جب current flow کر رہے نا تو اگر اس میں current اس direction میں flow کر رہا ہے اور اس نے energy store کی ہے تو جب وہ discharge ہوگا نا تو وہ اس ہی direction کے اندر continue رکھے گا capacitor کی طرح direction کو change نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے اوکے جی تو بچو اب جارہا یہاں پہ دیکھیں یہ آگیا ہمارا ایک capacitor جو کہ charge کرنے کے بعد ہم نے ایک inductor کے ساتھ اس کو attach کر دیا ٹھیک ہے اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا جی ایک negative plate ہے وہ یہ ہمارے پاس ایک positive plate ہے ٹھیک ہے ہم electronic current کو لے کے چلتے آگے تو یہاں سے electron جو ہے وہ ادھر سے ایسے چلیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح سے move کرتے ہوئے circuit میں flow کریں گے کیونکہ capacitor جو ہے وہ ہمارا کیا ہے fully charge ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے ایسے ایک current جو ہے وہ flow کرے گا اور electron کی جو direction ہوگی وہ یہاں سے ایسے ہے یہ ادھر کو electrons flow کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ electron کی direction ہے تو یہاں سے flow کرتے ہوئے اسے circuit کے اندر یہ move کرتے ہوئے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جب یہ current flow کرے گا تو آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے capacitor نے discharge ہونے تو capacitor جو ہے وہ gradually کیا ہوتا جائے گا discharge ہوتا جائے گا discharge ہوتا جائے گا ایسے ایسے کپیسٹر جائے وہ ہوتا جا رہے discharge ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا یہ کپیسٹر جائے وہ completely discharge ہو جائے گا ایسے ٹھیک ہے اور اس کوائل میں سے current flow کرتا جائے رہے current سے magnetic field بنتی ہے اور magnetic field کی صورت میں یہ energy کو store کرتا جائے ٹھیک ہے اب جب یہ capacitor completely discharge ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ inductor جو ہے وہ completely charge ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے سارا discharging کر لی اب ہونا تو یوں چاہیتے current روپ جاتا لیکن current روپتا نہیں ہے کیونکہ یہ inductor بھی energy store کرنے تو اس نے اپنے اندر جو energy کو store کیا تھا اس سے کیا کرتا charges کو flow کر دیتا اب flow کرے گا تو کیا ہوگا یہ plates neutral ہو چکی تھی ٹھیک ہے اچھا تو پھر کیا ہوگا اب جو store energy اس سے charges کو flow کرے گا اور direction change نہیں کرتا inductor میں نے بتایا تھا نا کہ electron سے flow رہے تھے نا electron اپنی motion continue رکھیں گے electron جو یہاں سے ادھر گھمتے گھمتے جس سے کیا ہوگا ادھر negative charge آتا رہے اسے ٹھیک ہے ایستا اور ادھر کیا پوزٹیو چارج تھی اور اوپر پوزٹیو چارج تھی اب inductor نے جب اس میں سے energy کو flow کر آیا تو کیا ہوا اب inductor discharge ہوا اور capacitor پھر سے چارج ہوا لیکن اب کی بار اس کی جو polarity ہے وہ opposite ہے پہلے نیچے positive تھا اوپر negative تھا اب اوپر positive اور نیچے کیا ہے ہمارے پاس negative آگیا ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو یہ شوک کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ positive اور negative اس طرح پھر پھر ایستہ ایستہ کیا ہوتا رہے گا یہ discharge ہوتا رہے گا یہ positive اور negative ختم ہوتا جائیں گے پٹنشل کام ہوتا رہے گا capacitor discharge ہوگا اور یہ charge ہوگا لیکن electron کی motion دیکھئے electron کی motion یہاں سے ہوں ہے یہاں سے ایسے جا رہی ہے ٹھیک پہلے کیسی تھی ادھر سے ادھر تھی اب کیسی ادھر تو اس طرح ہوا کیا یہ capacitor discharge ہوا ٹھیک ہے اس inductor نے خود کو charge کر لیا پھر یہ discharge ہوا تو اس نے charge کر لیا اس دوران electron اس طرف کو flow کر رہے ایسے ٹھیک ہے اب جب opposite میں charge ہوگا تھا تو اس نے دوبارہ جب discharging start کی تو اس نے current flow کر یا یعنی charge کو flow کر رہا electron کو اپوسٹ میں فلو کر رہے ایسے ٹھیک ہے تو پہلے یہاں سے یوں electrons آرہے تھے اب یہاں سے یوں electron جا رہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ process جب repeat ہوتا رہتا ہے اب کیا ہوگا electron ایک بار یہاں سے یوں گو میں پھر electron یہاں سے یوں گو میں پھر electron یہاں سے یوں گو میں پھر اس طرح سے ایسے electron کبھی یوں جاتے کبھی یوں جاتے electron oscillate کر رہے رہے نا سمجھو current oscillate کر ہوگی نا ٹھیک تو یہ L اور C کا جو سرکٹ آنا ہمارے باس یہ charges کو oscillate کر آتا ہے تو مطلب یہ ہے current oscillate ہوتا اس لئے اس لئے جو ہمارا oscillator سرکٹ تھا اس کے اندر ہم نے L اور C کا parallel combination لیا تھا ٹھیک بچو اچھا اب اس کی oscillation ہوتی ہے اس کو دیکھ دوسرا ایک اور point تھا ہمارے پاس یہ ہم نے پڑھا تھا in electrical oscillator energy oscillate between capacitor and inductor جو ہمارے پاس اس capacitor کی energy تھی اس کی وجہ سے current flow کیا تھا اور وہ پھر اس میں store ہوگئی یہ ختم ہوگئی کس میں کرنے ہوگی inductor کی energy میں تو capacitor کی energy inductor کی energy change ہو رہی ہے inductor کی energy میں change ہو رہی ہے پھر capacitor کی energy inductor کی energy میں change ہو رہی ہے تو اس طرح سے energy اس کے درمیان میں oscillate کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو اس نے یہاں پر پھر واپس یوں آ جاتے تو اس طرح سے chargers jub oscillate کرتے رہتے اور energy conversion بھی دیکھئے mass attached to spring system میں کیا ہوتا تھا دیکھیں آپ نے یہاں پر mean position پہ mass کوئی energy نہیں تھی سمجھ لیجئے کہ یہاں پر electrical energy تو ہمارے پاس potential energy اور اس ویل energy کو سمجھ لیجئے kinetic energy تو initially جب آپ نے یہاں پہ روکھا over rest پر ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس potential energy تو ہے مگر kinetic نہیں پھر کیا ہوا ایس تا جب ایس کو move کرتا چلے جائے گا potential خرچ ہوتی جائے کیونکہ body move کر رہی ہے تو جیسے جیسے آگے move کرتا جائے بڑھتی جاتی بڑھتی بڑھتی جاتی یہاں پہ آکے maximum جب یہ mean position پر آتا ہے تو mean position پر آنے کے بعد اب ہمارے پاس potential energy موجود نہیں رہتی ٹھیک لیکن اس کے پاس kinetic energy ہوتی ہے maximum تو یہ اس point پھر کیا ہوا kinetic energy جو یہاں پہ بڑی آکے move کرے گی تو kinetic energy پھر potential میں convert ہوتی جائے کیوں کیونکہ body mean position سے away move کر رہی تو potential energy پھر موجود energy جو پھر ایس پھر آئے گا تو اب ساری کی ساری kinetic پھر کس میں convert ہوگی ہمارے پاس potential energy میں ٹھیک تو پھر کیا ہوتا پھر یہ direction change کرے گا اور پھر کیا گا یہاں سے واپس جائے پھر potential کیسے change کی kinetic energy میں تو سارے کا process یہاں پہ ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے پاس تھی ہمارے پاس capacitor والی energy ٹھیک اس نے current کو flow کر رہا ہے capacitor سے discharge ہوتا جا رہا ہے اور وہ ساری کے ساری energy اس میں store ہوتی جا رہے ہے inductor میں جب یہ پانٹ پر آتا تو ساری یہ والی ختم ہوگی اس کے بعد ساری inductor والی energy ہے جیسے یہ اس point پر روپ نہیں سکتا اور اپنی motion کو رکھتا ہے ویسے inductor یہاں پر current کو رکھتا نہیں اور current کو continue رکھتا ہے آگے کی طرف current آگے flow کرتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب تو یہ تھا ہمارا oscillator circuit جس کو ہم نے ڈیل سیکھ لیا اب ہم بات کرتے ہمارے پاس oscillator circuits A and B with additional circuits کے ساتھ اس کے بعد next component ہمارے beat frequency amplifier تیسرا component ہمارے پاس ہوتا speaker اب ہم نے mention کر دیا اس کے اندر اب ہم نے بات کرنے اس working کی کام کی کرتا ٹھیک تو working کے دو case ہم لیں پہلا case case number 1 case number 1 کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ کوئی metal کا object نہیں ہے یہاں پہ نا یہ inductor ہے اور یہ capacitor ہے اور یہاں پہ اس کی frequency یہاں پہ signal سے ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے l اور c اگر change نہیں ہوگی تو frequency میں کوئی change نہیں آگا یہاں پہ l اور c دونوں ہم نے same same capacitor اور same inductors ہمارے inductor ہیں اگر metal کا object نہیں آتا تو l اور c ادھر بھی same رہیں گے تو l اور c سے frequency بن رہیں گی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا یہاں سے یہ والا oscillator جو signal generate کر کے اس کو دے گا دونوں کی frequency same رہے گی اور یاد رہے اگر دو signal کی frequency same ہے اس میں کوئی difference نہیں ہے تو کبھی بھی beats produce نہیں ہو گی ٹھیک پھر سے سن لیں پہلے case ہے صحیح ہے تو جس resonance frequency کے اوپر یہ oscillation کرے گا دونوں کی frequency resonance frequency same ہوگی اگر اگر چینج نہیں کروگا تو اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس oscillator circuit سے جو frequency کا signal آئے گا اور اس oscillator circuit سے frequency signal آئے گا وہ دونوں frequency same ہوگی f a is equal to f b ہوگی ٹھیک ہے تو اس طورت میں ہمارے پاس کوئی beat produce نہیں ہوگی کیونکہ beat کو produce کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دو جو signal آرہے ہیں ان کی frequency میں slight difference ہونا ضروری ہے اگر ان difference نہیں ہے تو beats produce نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو inductor l a and l b is same یعنی ادھر کی inductance l b اور ادھر کی inductance l a دونوں وہ same رہتی ہیں and resonance frequency f a and f b is also same تو ادھر کی resonance frequency f a اور resonance frequency f b دونوں ہمارے پاس same رہتی ہیں beats جو ہمارے پاس نہیں produce ہوگی بیٹس کو produce case number two پر آجی when a metal comes near an inductor جب ایک metal inductor کے پاس آتا ہے اب یہاں پہ مختلف طریقوں سے بچے concept لیتے ہیں ایک تو یہ کہ جو metal ہوتی ہے نا وہ کیا کرتی magnetic field کپچر کرتی ہے ٹھیک ہے یہ inductor ہے یہ inductor object اس کے پاس آتا نا تو اس ki magnetic field کو reduce کر دیتا ہے جب magnetic field reduce ہوگی تو inductor kya 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 اور بیٹس کے بارے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پہلے سکنل ہے ٹھیک ہے یہ ایک دوسرا سکنل ہے ان کی فریکونسی میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جب یہ دونوں سپریم پوز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا بنت ہے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لئے بتا دیتا ہوں ویسے تو ہمارے پاس ہم ساؤنڈ کی بیٹس کو ہم نے پروڈیوش کیا تھا تھوڑا سا میں آپ کو ایڈیا دے دیتا ہوں سمجھو کہ دو آوازیں ہیں ایک آواز ہے باریک سی ایک آواز ہے تھوڑی سی باریک سی دونوں کو اکٹھا بجاؤ پھر آواز کیسی آتی ہے اس طرح بیٹس پروڈیوش ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں بیٹس تو بچو اس طرح ایک ہمارے پاس یہ سکنل دوسرا ہمارے پاس یہ سکنل یہ دونوں سکنل جو ہیں ان کی فریکونسی میں سلائٹ سے ڈیفرنس ہوتا ہے تو سلائٹ سے ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کی جو ہے وہ ویوز ملتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس کا ایمپلیٹیوڈ بہت کم ہو گیا ایمپلیٹیوڈ ہائی پھر ایمپلیٹیوڈ لو پھر ایمپلیٹیوڈ ہائی تو یہ بیٹس بنتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو آواز کے ذریعے ساونڈ کی بیٹس دنائی تاکہ آپ کو کچھ کچھ آئیڈیا ہوتے گے بیٹس کیا ملا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آگی نہیں ہمارے پاس بیٹس کے ایمپل تو یہاں پر جب دونوں کی فریکونسی جو ایدھر سے ایف بی آ رہی ہو جہاں جو ایف اے آ رہی ہے ان کی فریکونسی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس بیٹ فریکونسی ایمپلیفائی رہی کیا کرتا ہے اس کو اس سے بیٹ پروڈیوڈیوڈ کرتا ہے اور اس کو تھوڑا سا ایمپلیفائی کر دیتا ہے اس کے بعد پھر سپیکر کی طرف بھیجتا ہے اور سپیکر جو ہے وہ اس سے ساؤنڈ پروڈیوڈیوڈ کر دیتا ہے تو جیسے ہی کوئی میٹل کا اوبجیکٹ آئے گا تو اس طرح سے سپیکر جو ہے وہ بولنا شروع ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کے پاس کوئی نے کوئی میٹل کا بنا ہوا اوبجیکٹ ہے پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ بھئی آپ کے پاس کون سا میٹل کا بنا ہوا اوبجیکٹ موجود ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ کو کوئی کنفیوڈن ہے یہ کسی قسم کا کوئی پروڈم ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تھی اس کو لازمی سے لائک کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ